بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینیمل فیٹننگ اینڈ آرگینک کلچر میں میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے ڈی ورمنگ کے متعلق جو جانوار آپ نے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ پرچیزنگ کی ہے آپ نے تو اس ویڈیو میں ڈی ورمنگ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ڈی ورمنگ کیسے ہوگی تو اس کے بعد جو میری ویڈیو آئے گی وہ ہوگی فیڈ پلین ٹی ایم آر کے متعلق بتایا جائے گا کہ یہ ٹی ایم آر کیا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ڈی ورمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم ویڈیو انڈور کیوں بنا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر منڈی میں آپ جاتے ہیں جانوار دیکھتے رہتے ہیں آپ کو جو انفارمیشن ملنی چاہیے وہ آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہوگی وہ آپ کو انڈور دکھائی جائیں گی تو آئیں ویڈی ورمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ڈی ورمنگ یہ ہے کہ جانوروں کی دو سکرہ کی دیویورمنگ ہوتی ہے ورم اندرونی اور ایک بیرونی جو آپ نے دی ورمنگ کس طرح کدنی ہے اللہ عام طور پہ جو اندرونی ڈی ورمنگ ہے اندرونی کر ہوتی ہے کہ آندھڑیوں کے اندر جگر کے اندر جو کیڑے ہوتی ہیں ان کو مارنہ یہ ڈی ورمنگ ہوتی ہے ڈی ورمنگ دیہ ورم اگر ہوتی ہے جو چچٹ وغیرہ ہوتی ہیں جانور کے جل کیو پر جو کیڑے بنتے ہیں ان کی بہرونی ڈی ورمینگ ہوتی ہے سب سے پہلے اندرونی ڈی ورمینگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنوار آپ نے آپ خرید کے لے کے آئے فارم پہ رکھے دو دن کے بعد ریسٹ کرنے کے بعد آپ نے صبح کے ٹائم ڈی ورمینگ کرنی ہے رات کو آپ نے جو کچھ چارہ وغیرہ ڈالا ہے وہ تقریباً دس بجے تک کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد صبح آپ نے کوئی پانی اور کوئی چارہ وغیرہ جنوار کو نہیں کھلانا اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جب آئیں گے جانوار کو سب سے پہلے گھڑ کھلائیں گے میٹھا کھلائیں گے کوئی چیز ایسی کھلائیں گے جو میٹھی ہوگی تقریباً جانواروں کو میٹھی چیز کھلانے کے پندرہ بیس منٹ بعد آپ نے ڈی ورمینگ شروع کرنی ہے جانواروں کی اور پانی کے اندر مکس کر کے تو دوائی کیا ہے میں کمپنیوں کے نام نہیں لے سکتا ہے اس طرح کمپنیوں کے ہمارے چینل کی جانب سے پبلیسٹی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا ویسے کسی ویٹ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا اس کو پانی میں یا کچھی لسی میں مکس کر کے آپ نے جانوار کو پلانی ہے تو ڈوز کے حساب سے جانوار کے ویٹ کے حساب سے اور ڈوز آپ نے نہیں کرنی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہنڈرڈ کے جی یا وان فیفٹی کے جی اگر ایک جانوار کا لائف ویٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فیفٹی سی سی یا ملی لیٹر ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے تو فیفٹی میلی آپ نے اس کو ڈوز پلانی ہے پھر اس کے چار گھنٹے تک کوئی چیز نہیں پلانی کسی قسم کی نہ کوئی چیز کھلانی ہے نہ پلانی ہے تو اس کے بعد تقریباً چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو پانی پلانا ہے اس کے بعد نرم غزہ کے کھلانی ہے جیسے کوئی چارہ وغیرہ تو شام تک اس کو موشن لگ جائیں گے یہ تقریباً چوبیس کھنٹے کے بعد موشن بھی ختم ہو جائیں گے وہ جو گوبر کریں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیڑے وغیرہ نکلے ہیں یا نہیں نکلے تو اگر اس کے جسم کے اندر کیڑے ہوئے تو وہ نکل جائیں گے پھر دوسری ڈیویرمنگ آپ نے دس سے بارہ دنوں کے بعد کرنی ہے اور جو آپ نے دوس استعمال کی ہے فیفٹی پرسینٹ اگر ہے تو وہ دوبارہ جو آپ نے barrels کرنی ہے کہ تھرٹی پرسینٹ ہوگی تو بس آپ کی ڈیویرمنگ یعنی دوسری ڈیویرمنگ کے بعد پھر آپ نے تین مہینے کے بعد ڈیورمگ کرنی ہے اور اگر آپ فیٹل propagتنگ کر رہے ہیں تو دوبارہ آپ نے ڈیورمگ نہیں کرنی تین مہینے کے بعد تو یقیناً آپ نے سیل کر دینے ہیں تو آج کا ہمارا ڈی ورمنگ کا سیشن مکمل ہوا اس کے بعد ٹی ایم آر جو اگلی ویڈیو ہمارے آئے گی وہ ٹی ایم آر کے متعلق ہوگی یعنی فیڈ پلان بتایا جائے گا تینکیو اللہ حافظ